بچوں کی پیدایت سے متعلق اب تک کے سب سے بڑے متعلقے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو بچے قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں اور جو بچے سیزر یا آپریشن کے ذریعے ہوتے ہیں ان کے میدے کی بیکٹیریا ایک دوسرے سے عجیب انداز میں مختلف ہوتے ہیں برطانیہ کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان مایکرو بیس سے زندگی کی ابتدائی میں سامنا بچوں کی منابعات کے نظام کے لیے ترمو سٹیٹ کا کام کرتا ہے اور اس سے اس بات کی وضاحت میں مدد مل سکتی ہے کہ آخر آپریشن کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں کی بات کی عمر میں صحت کے حوالے سے کجرے زیادہ پریشانیاں کیوں پیش آتی ہیں ماہرین نے خواتین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اندام نہانی کی رضوبت سے جیسے وہ جائنل سیڈیں کہتے ہیں بچوں کو پریری نہ کریں یعنی ان پر نہ رکھیں دوستو ہمارا پورا جسم انسان نہیں ہے بلکہ ایک ایکو سسٹم یعنی نظامی حیات ہے جس میں ہمارے جسم کی نصف خیلے بیکٹیریا وائرس اور پپون جیسے بائیکرو بیس سے بنی ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر ہمارے میدے میں ہوتے ہیں اور انہیں مجموعی طور پر مایکرو بائیوم کہا جاتا ہے ان مایکرو بائیوم کا تعلق الڑچی مٹاپے شکوم کی سوزشوری بیماریوں پارکنسن جیسے بیماریوں سے ہوتا ہے یا تک کہ کینسر کی دوا کام کرے گی یا نہیں یا پھر ڈیبریشن اور آٹوزم وغیرہ سے بھی یہ منسلک ہے ویلکم سنگر انسٹیٹیوٹ یوسیل اور یونیورسٹی اپر مہنگم کی جانب سے کیا جانے والے اس مطالعے میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ جب ہم رحیم مادر سے نکلتے ہیں اور جراسیم سے بھری دنیا میں آتے ہیں تو کس طرح مایکرو بائیوم تیار ہوتا ہے تقریباً چیس سو نوازیدہ بچوں کی پہلی ماہ کی نفس کا مسلسل نمونہ لیا گیا اور بعض معاملے میں ایک سال تک کے پاہانے کی نمونے لیا گیا یہ تحقیق تحقیقی مجلعہ نیچر میں شائع ہوئی ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ قدرتی طور پر پیدا ہونے والے بچوں نے زیادہ تر بکٹیریا اپنی ماں سے حاصل کیے لیکن اپریشن سے پیدا ہونے والے بچوں کے اندر لیپسیلا اور زیوڈیمونیز جیسے ہسپتال کی بگز کی اونچی سطح تھی ویلکم سنگر انسٹیٹیور کے ڈاکٹر ٹرائیور لالی نے کہا کہ جس چیز نے مجھے حیرت میں ڈال دیا اور مجھے خوبزدہ کیا کہ ان بچوں میں نظر آنے والا ہیلکیر بگز کی مگڈار تھی یہ ان کی مایکرو بائیوم کی تیس پیسد ہو سکتا ہے لیکن جو چیز مجھ میں جوش بڑھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حیرت انگیز آداد و شمار ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہم پیدایش کی ابتدا پر ہی کس طرح انداری نظام کو مناسب ڈنگ سے تیار کر سکتے ہیں اس بات کا علم پہلے سے ہی ہے کہ جو بچے اپریشن کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں انہیں ٹائپ ون کی زیابتیز ایلرڈجیز اور دمے کا زیادہ حضرہ ہوتا ہے قوت مدافعات کا نظام جو معمول کے مطابق نہ چل رہا ہو ان سب میں کردار ادا کر سکتا ہے قدرتی طور پر پیدا ہونے والے بچے اور اپریشن کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں میں فرق وقت کے ساتھ ختم ہوتا جاتا ہے اور اپنے پہلے یومی پیدایش سے برابر ہو جاتے ہیں اس شعبے میں کبھی خیال یہ ہے کہ جو بغض پہلے پہل ہمارے جسم میں آ بستے ہیں وہ ہمارے قوت مدافعات کی نظام کو دوشمن اور دوست کی پیچان کرانے کے لئے انتہائی اہم ہوتے ہیں یو سی ال کے محکک ڈاکٹر نائجل پیڈ نے کہا مفروضہ یہ ہے کہ ولادت کا لمحہ ترمسٹیٹ لمحہ ہو سکتا ہے جو کی مستقبل کے لئے ہماری قوت مدافعات کے نظام کو تے کر دیتا ہے بیبی بائیوم پروجیکٹ نامی یہ مطالعہ جاری رہے گا اور بچوں کو ان کی ولادت کے ساتھ نگرانی کرتا رہے گا اور امید کی جاتی ہے کہ اس سے مزید وضاحت سامنے آئے گی ولادت کا طریقہ بچوں کے مایکرو بائیوم پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے لیکن انٹی بائیوٹیکس اور ماں کا اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی ہمارے انسانی نصف اور مایکرو بیل نصف کے نوخیز رشتے پر اثرات ڈالتا ہے اس شعبے میں پہلے کی جانے والی تحقیق سے واجائنل سیڈنگ کا ٹرینڈ سامنے آیا ہے جس کے تحت اپریشن کے ذریعے ولادت کی صورت میں ماں اپنے اندام نہانی سے نکلنے والی رتوبت کو بچے کے جسم اور منع پر بلتی ہے لیکن تازہ تحقیق میں پتا چلا ہے کہ قدرتی طور پر پیدا ہونے والے بچوں کو بھی اپریشن کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اندام نہانی کا بیکٹیریا نہیں مل پاتا ہے اس کے بجائے نرزہ کے دوران ماں کے پذلے سے بچے میں زیادہ بیکٹیریا منتقل ہوتا ہے محققوں کا خیال ہے کہ واجائنل سیڈنگ ملنے سے بچوں کو خطرناک گروپ بی سٹریپ کا حضرہ ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ ممکن ہے کہ اپریشن کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں کو پیدایش کے وقت ہی اچھے بیکٹیریا کا مرک اپ دیا جا سکتا ہے تاکہ جراسیم کی دنیا میں ان کی ابتدار درست راستے پر ہو ڈاکٹر لالی نے کہا یہ وہ بیگز ہے جو ہم سے منصوب ہے اور ہم ان سے منصوب ہے میری دلچسپی یہ جاننے میں ہے کہ ماں سے بچے میں کون سے میکروپیس یا جراسیم منتقل ہوتے ہیں یہ میزے اتفاق نہیں بلکہ یہ بیگز انسانوں کے ساتھ ہی گہرائی سے نشنما پاتے ہیں ماں اور بچے کے رشتے سے ہم یہی سمجھنا اور محبوس کرنا چاہتے ہیں رائل کالج آب ایمچسٹریشن اینڈ گائنالوجی کے صدر ڈاکٹر ایلیسن رائٹ نے کہا کہ یہ دریافت بہت اہم ہے اور اس سے خواتین کو سیزرائن سے پچکانا نہیں چاہیے انہوں نے کہا بہت سے معاملے میں سیزرائن جان بچانے والا طریقہ ہے اور یہ زچہ بچہ کے لیے مناسب ٹوائس ہو سکتی ہے نوازیدہ میں مایکرو بائیوم کے اصل کردار اور اس کو تبدیل کرنے والے عوامل کے بارے میں ابھی وضاحت نہیں ہے اسی لیے میرا خیال ہے کہ اس تحقیق سے خواتین اپریشن سے مخرف نہیں ہوں گی دوستو آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی آنے والی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ آنے کے بعد موسیقی